یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیڈ پر کپڑا جا رہا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے دندال کی سیٹنگ اگر آپ کی سلائی مشین کپڑے کو سیدھا نہیں لے کے جاری تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے کہ دندال کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کی لیمٹ کیسے سیدھی کی جاتی ہے دوستو ایک ہمارے سکرائبر ہیں جو کجرہ والے کے ہیں ہمیں ایک ویڈیو آئی این کی جو یہی مسئلہ ہے پہلے آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں پھر اس کا سلیشن بتاتے ہیں اس میں کیا اپنے کرنا ہے دوستو اپنے ویڈیو دیکھی ہوگی ان کی دندال کی سیٹنگ خراب تھی اور ہم آپ کو بتائیں کہ دندال کی سیٹنگ کیسے ٹھیک کی جاتی ہے اور کپڑا آپ کا سیدھا جائے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو میں لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور بل کا بٹن لازمی دبائیں دوستو دندال جا رہا ہے جیسے یہ جا رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دفعہ پھر دکھا دکھا رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھا رہے یہ سینٹ میں دکھا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ سیدھا نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک طرف جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ دندال آپ کو نظر آ رہے ہیں دندال یہ بڑا سیٹنگز ٹھیک طریقے سے نہیں ہے دندال ایک طرف اوپر نہیں جائیں ایسے ایک طرف جھکے ہوئے ہیں سیدھے ہونے چاہیے سیدھے ہوں گے تو کپڑا سیدھا جائے گا اس مسئلہ مشین کی دندال ایک طرف جھکے ہوئے ہیں ایسے دوستو اور ہمیں میسج لازمی کیا کریں کمیٹ میں ایک کامیٹ لازمی چھوڑا کریں تاہاں کہ ہم کو پتہ چال دے ہمیں کس سبکرابر نے ہمیں میسج کیا ہے اور آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیو سلائی مشین کی بنا کر مسئلہ کی بھیجا کریں ہم آپ کا مسئلہ لازمی حل کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ آپ ساپنے کیا کرنا سب سے چلتے پہلے آپ نے فوٹ پیس کے پیچ لوز کا لینا ہے ایسے کھا لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ نیڈر پٹری کے پیچ لوز کا لینا ہے دونوں پیچ آپ نے لوز کا لینا ہے دوستو یہ دندار یہ اوپر سے اٹھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر ایک گتہ دینا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ترکہ کا کیا ہے دندار کے دونوں پیچ آپ نے کھول لینا ہے یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے نا یہ والا نیچے والا حصہ آپ نے یہاں پر گتے کی پیکنگ دینی ہے تاکہ یہ جو دندار ادھر سے اوپر ہے نا آپ اس کو یہاں پر ڈون کریں گے یہ سیدھے ہو جائیں گے یہ حصہ دندار کے نا یہ اوپر ہے جب آپ پیکنگ دیں گے تو یہ سیدھا اس کی لیرمیٹ ہو جائے گی یہ ایسے اٹھے ہوئے نا ایسے پیکنگ دیں گے تو اس کا جو آگلے بڑا حصہ اٹھا ہوئے نا وہ نیچے ہو جائے گا ایسے پھر کو سیدھے ہو جائیں گے ہم کیا کریں گے ہم گتے کی یہاں پر پیکنگ دیں گے یہ ہم نے گتہ لیا پیس لیا گتے کا جتنا ضرورت ہے اتنا اپنے کاٹنا ہے دندار کے حساب سے یہ دیکھیں یہ میں نے گتہ کر لیا ہے اور یہ آپ کو نظرہ گیپ آپ نے یہاں پر نیچے دے دیں گے تو آپ نے یہاں پر پیکنگ دے دیں گے یہ اور اسے میں اور زندہ کے پیر ٹیڑ کر دیں گے دوستو آپ نے اس دندار کے پیچ اچھی طرح ٹیڑ کر دینے ہیں تاں کہ دوبارہ لوس نہ ہو اور یہ جو گتہ آگے زیادہ ایکسرا آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ کاٹنا نہ چاہیے تو اس کا نقصان نہیں ہے نیچے بھی کر سکتے ہیں ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کاٹنا چاہیے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں چھوٹے سے پیجکا سے ایسے یہ میں نے کاٹ دیا اب کیا کرنا آپ نے دندار پٹری یہ بھائی لگا کے آپ نے چیک کرنا کہ کیا دندار آپ کی لائمن ٹھیک ہو چکی ہے کہ آپ کا دندار کا بڑا حصہ جو آپ نے گتہ رکھا ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے کہ آپ کی سلائی مشین کپڑا سیدھا لے کے آگے جائے گی یہ آپ نے چیزیں گوھر سے کرنی ہے اور دیکھنی بھی ہے اور جو جو میں کہا رہا ہوں دوستو آپ نے ویڈیو کو بھلکو نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اس لیے اس میں آپ ہی کا فیدہ ہے میرا کام ہے آپ کو سمجھا دینا اور آپ کا کام ہے میرے کام ذیعہ میں بھتا لینا ذیعہ میں تو میں کیا کر رہا ہوں تو کیا کرنا آپ نے اسے just needser بلکلم نہ ٹکرائے needer پٹی کے نہ ادھر لگے نہ ادھر لگے لائے بلکلم نہیں ٹکرائے دندار بلکلم سیدھا ہونا چاہیے دنڈال دیکھنے ایک سیڈ پر لگے ہوئے ہیں ایک سیڈ پر ادھا لگے ہیں ایک سیڈ پر دیکھیں دنڈال نہ ادھا لگنے چاہیے نہ ایسا لگنے چاہیے جنڈال بلکل سیدھے ہونے چاہیے بلکل سیدھے سیدھے دنڈال ہوں گے تو کپڑا سیدھا جائے گا آپ نے چیز گھوڑ سے کرنے ہی کیا کہنے آپ نے یہ اپنے پیش کس لے رہے ہیں یہاں لیکن یہ پیش روز کرنا ہے یہ دندارہ پیچ اپنے روز کرنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے یہ اپنے روز کر لیا یہ تھوڑا روز کرنا ہے اور دندار کو اپنے تھوڑا سیدھا کرنا ہے ایسے دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکہ سکرپ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ایسے لگے ہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھیں گو سے دیکھنے دوستو یہ آپ نے جب پیچھ گا لی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے کرنا ہے دیکھیں دوستو اے پیچ پہلے لوس میں نے کیا ہے پھر اس کیا ہے دندار پہلے اس طرف جگے ہوئے تھے اب میں نے سیدھے کرنے required کہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ایسے کردیں آپ نے یہ ہوا گئے ہیں شیطیا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگی ہے پھر میں کرتا رہا ہوں دکھیں یہ با olds بات تہا کر رہا ہوں تاک آپ کو سمجھ آ جائے اس کی وضب سے سچیدھی ہوگا تو کرسے جائے پہلے اور کہوroads سے چاہیے یہ باری بھی اور یہ باری بھی سیدھے ڈرڈال کے لینڈ ہونے چاہیے دونوں تاکہ کپڑا سیدھا جائے اس کا پیان لگائیں گے یہاں اس کو تھوڑا سا ٹیٹ کر لیں گے یہ پیان لگ چکی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ کپڑا سیدھا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا اس کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ جو میرے سکرائبر دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں یہ نیچے میں نے پیان لگتے دیا چیک کرنے کے لیے یہ بلکل سیدھا جا رہا ہے یہ میں نے پیان لیچے کر دیا اب اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ کپڑا بلکل سیدھا جا رہا ہے پھر چیک کر رہا دیتا ہوں میں بات بات ہاں چیک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بلکل سمجھا جائے جو نئے میرے بھائی سکرائبر ہیں جو نئے دوست سکرائبر ہیں وہ بیل کا بٹن لازمی دبایا کریں اور کمیٹ میں محصر لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چال جائے کہ میرے دوستوں نے محصر کر دیا ہے دوستو ایسے دنال ایک جیسے آنے چاہیے یہ دیکھیں بلکل برابر دنال ہیں بلکل اس طرح دنال برابر آنے چاہیے تو آپ میرے ساتھ میرا ساتھ دیتے جائیں میں انشاءاللہ ویڈیو بیٹھتا جاؤں گا اپنے چینل پر آپ کے مسئل حال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی